بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر قریب سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا بہت سے دوستوں کا یہ سوال تھا کہ کامران بھئی جب دبائی جو ہے وہ فلائٹ اوپن کرے گا تو اس کے بعد جن لوگ کے ویزے ایکسپائر ہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا کیا وہ لوگ جو ہیں وہ یو اے کا سفر کر سکیں گے ایکسپائر ویزے پہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ سفر کر سکیں گے یا ان کی جو چھوٹی ہے وہ زیادہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر لی ہے وہ جو چھوٹی ان کی ہے وہ زیادہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کارڈ لیے کیونکہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے ویزے سے جو ہے وہ یو اے کی فلائٹ جو ہے وہ بند ہے تو اب ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے ویزے ایکسپائر ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا سب سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ لے کے آتا رہتا دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ ویزے ایکسپائر کا کیا بنے گا اس بارے میں یو اے کی گرمنٹ نے یا یو اے کی منسٹری نے ابھی کیا قانون بنایا یا اس کے بارے میں انہوں نے کیا نیوز دی ہے تو بھائی ابھی تک تو انہوں نے کوئی نیوز نہیں دی کسی بھی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی جو الیکٹرونک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جو ہے انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ جن لوگ کے ایکسپائر ویزے ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا کیا وہ لوگ یہاں پہ آ سکیں گے یا ان کو آنے کی اجازت ملے گی اس بارے میں جو یو اے کی گرمنٹ ہے اس کے کسی بھی ریاست جو ساتھ ان کی سٹیٹ ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ ان کو آنے کی اجازت ہے یا ان کو نہیں آنے دیا جائے گا میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے یہ جو دوہزار بیس کی فروری جنوری کی میں بات کر رہا ہوں تب جب یہ کرونا ویرس سٹارٹ ہوا تھا تو میں چھبیس فروری کی دن جو ہے میں پاکستان گیا تھا یہاں سے یو اے سے چھبیس فروری کے دن جو ہے دوہزار بیس میں میں پاکستان گیا تو وہاں پہ جب میں گیا تو کچھ ہی دن کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فلائیڈ مارچ میں بند کر دی بائیس تہیس مارچ کو جو ہے وہ فلائیڈ یہاں سے بند کر یہ میں دوہزار بیس کی بات بتا رہا ہوں تو وہاں پہ کیا ہوا کہ میرے ساتھ سے آٹھ منت جو ہے مجھے وہاں پہ سٹیک کرنا پڑا میرا ویزا تو خلاص نہیں ہوئے کیونکہ میرا ویزا یہاں سے نہیں یہ ویزا میرا لگا تھا تو میرا ویزا تو خلاص نہیں تھا لیکن میرا کیا تھا کہ میری جو چھوٹی تھی وہ چھوٹی جو میں نے ایک ہوتا یہاں پہ کہا کہ سکس منت کے بعد اگر آپ سکس منت کی جو ہے وہ لیو پہ جاتے ہیں پاکستان تو اس سے اگر آپ کے پانچ سے چھے دن اوپر ہو جائیں تو دوبارہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو وہ کمپنی لیٹر ایشو کرتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ بندہ چاہیے ابھی بھی تو ہم اس بندے کو بولا رہے ہیں اس طرح کا ایک لیٹر ہوتا ہے وہ بنا کے وہ دیتے ہیں کہ جی بالکل ہمیں یہ بندہ چاہیے وہ یہاں کی جو منسٹری ہے وہاں سے جو ہے وہ اپروو کروا کے ان کی سٹیمپ لگوا کے جو سنڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس بندے کو آنے کی اجازت ملتی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں میرا تو ایسے کیس نہیں تھا میں تو کرونا کی وجہ سے جو تھا وہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایک لحاظ سے یہ کریں کہیں کہ میں وہاں پہ کرونا کی وجہ سے پس گیا تھا کیونکہ واپس نہیں تھا آرہا فلائیڈ نہیں تھی آرہی فلائیڈ بالکل بھی نہیں تھی آرہی تو جیسے پھر فلائیڈ اوپن ہوئی تو میں تقریباً سات سے آٹھ منت اگزیک تو مجھے نہیں پتا لیکن میکسیمم آٹھ منت کے بعد جو ہے وہ میں واپس آیا آٹھ منت کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ بھائی آپ ادھر سے جو ہے وہ اپنا پیپر منگوا لیں کیونکہ آپ کو آنے میں بڑا مشکل ہوگا وہاں سے جو ہے آپ یو اے سے جو ہے وہ پیپر منگوا ہے ائرپورٹ پہ جو ہے وہ آپ کو بہت سے لوگ جو ہے وہ روکیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اتنا ٹائم جو ہے آپ کا ہو گیا تو آپ کیسے آپ جا سکتے ہیں تو کافی لوگوں نے مجھے یہ بولا کہ بھائی یہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ وہاں سے پیپر منگوا لیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جانے کی اجازت مل جائے گی یہاں سے تو آپ ایسے کر لیں تو میں سچ بتا رہا ہوں میں نے کسی بھی درہ کا کوئی پیپر نہیں منگوایا تب وہ یہ رول تھا کہ آپ نے سمبلی ایک اپروول نکلوانی ہوتی تھی شروع شروع میں یہ اپروول سسٹم تھا آپ کسی کی گرین آتی تھی کسی کی ریڈ آتی تھی جس کی گرین آتی تھی وہ ٹریبل کر سکتا تھا تو یہ تو اس کا بھی رول تھا جس کے ویزے کی لیمٹ تھی ان کے لیے بھی یہی رول تھا جن کا ویزے ایکسپائر تھا ان کے لیے بھی یہی رول تھا تو میرا تو ویزے ایکسپائر نہیں تھا میری یہ کیا تھی کہ میری جو چھٹی تھی وہ میں نے اپنی سکس منت سے زیادہ پاکستان مستیک کیا تھا تو میں نے جب ٹریبل کیا یقین کرے مجھے کسی ایک بندے نے بھی نہیں بولا بھائی آپ کا ویزے جو آپ کی چھٹی ہے وہ آپ نے زیادہ ایکسٹینڈ کی آپ آٹھ مہینے یہاں پہ پاکستان میں رکھ کے واپد دبائی آ رہے ہیں مجھے ایک بندے نے بھی کسی بھی بورڈنگ والے نے مجھ سے یہ سوال تو بالکل بھی نہیں کیا کہ آپ آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں ایون کے میرا جو تھا پاسپورٹ تھا وہ بھی وہاں پہ ایکسپائر ہو گیا تو میں نے نیا پاسپورٹ بنوایا پھر میں نے وہاں پہ تھوڑا سا اپنا نام بھی چینج کروایا کسی بھی طرح سے مجھے کوئی جو ہے وہ سوال جواب وہاں پہ نہیں پوچھا گیا اس ریلیٹڈ کہ آپ یہاں پہ زیادہ سٹیک کر کے جا رہے ہیں تو ابھی جو آپ کو سٹیک وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات مجھے ائرپورٹ پہ نہ پاکستان کے ائرپورٹ پہ پوچھے گی نہ یو اے کی ائرپورٹ پہ جو ہے وہ مجھ سے یہ بات پوچھے گئے کہ آپ آٹھ منت کے بعد جو ہے وہ یو اے میں انٹری کر رہے ہیں تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے یا اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں اچھا اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جن لوگ کی ایکسپائر ویزے ہیں پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا بھائی میں پہلے بھی متعدد مرتبہ کافی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جن لوگ کے ویزے ایکسپائر ہو گیا ان لوگ کی تو گلتی نہیں ہے نا یہ یو اے گمرمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ فلائٹ بند کی گئی ہے کوورٹ نائنٹین کی ویعیسے چورنا وائرس کی ویعیسے آپ فلائٹ بند ہیں جب فلائٹ اوپن ہوگی تو جن لوگ کے ویزے ایکسپائر ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو لازم سی بات ہے ان لوگوں کو آنے کی اجازت تو لازم وہ گمرمنٹ دے گی کیونکہ گمرمنٹ نے فلائٹ بند کی ہے تو گمرمنٹی اجازت دے گی لازم سی بات ہے ان کے ویزے ایکسپائر کر دیے جائیں گے کہ وہ یہاں پہ آکے جو ہے وہ ویزا رینیو کروا سکتے ہیں ایسا پرسیزر لازم لازم جو مجھے لگ رہا ہے جو یہاں پہ ابھی تک میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سنا جس بندے نے یہ بولا کہ بھائی میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا پہلے بھی یا کبھی بھی تو مجھے واپس یہاں پہ آنے نہیں دیا میں نے ایک بندہ کمز کم میں نے نہیں سنا کہ کسی بندے نے یہ بولا تو لازم سی بات ہے اس کا ویزا جیس کا ایکسپائر ہو جائے گا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ یہ کوئی آپ کی تو مسٹیک نہیں ہے یہ پوری دنیا میں کوورٹ کی ویے سے فلائٹ کا شیڈیول جو ہے وہ ڈسٹر بھو رہا ہے تو اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جیسے ہی فلائٹ اوپن ہوں گی تو لازم وہ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا جو آپ کہہ لے کے ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ ایسا ریلیف ملے گا جس سے وہ لوگ یہاں پہ ٹائم کر کے آ سکیں گے تو آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ فلائٹ اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں کے جو ویزوں کی ایکسپائری کی بات ہے اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آئے گی اور اچھی اپ ڈیٹ ہے اگر جو پرسنل تھنکنگ ہے مجھے یہی لگتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کہ ان لوگوں کو آنے کی اجازت بلکل دی جائے گی کیونکہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو ان لوگوں کے یہاں پہ آنے کی اجازت دی جائے گی ویزا رینیو کرنے کی اجازت دی جائے گی تو آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور اچھا ہوگا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو لمبی ہوگی ہے لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں میرے چینل کو جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ لے کے آتا رہا